ستر سال تک مولا علی کو برابلہ کہا گیا سب و شتم دو لفظ ہیں قرآن میں تقریباً فورٹی ون ٹائم خدا نے لانت بھیجی ہے قرآن لانت جائز ہے کیونکہ خدا بھیج رہا ہے ایک مرتبہ خدا نے سب کیا ہے یعنی خدا نے گویا اللہ والی گالی ایک مرتبہ خدا نے ایک بندے کو زنیم کہا اے حرامزادے سب کیا اور خدا جسے سب کرے وہ سب بھی حقیقت ہوتی ہے اگر خدا کسے زنیم کہے اور وہ کون تھا وہ بھی علی کا دشمن تھا تفسیر الگرحان میں چلے جائے اس کی بحث میں نہیں جاؤں گا حساس بحث آئے ایک مرتبہ خدا نے سب کے اس کے بعد خدا نے بندوں کو بنا کیا اے اہل و بیت کے ماننے والے اے صاحبان ایمان کبھی بھی ایک دوسرے کو گالیاں نہ دیا کرو یہاں تک کہا کہ جو اللہ کا دشمن ہے اسے بھی گالی نہ دیا کرو کیوں جب تم گالی دیتے ہو ہو سکتا ہے وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دیتے علمی بحث کرو علمی مراتب کو بیان کرو اس کے کردار کو بتاؤ کہ تاریخ میں کردار کیا تھا لیکن کبھی گالی دینے کا تجھے حق نہیں ہے اب دین ہم نے کس سے لیا ہم نے ان سے لیا جو مفتی تھے ممبر پر گئے ستر سال مولا علی کو برا بلا کہا کہ فرماتے ہیں اتنی شدت تھی کہ ایک مفتی اس زمانے کا جب نماز پڑھا رہا تھا یہ ہر نماز کے بعد مولا علی کو گالی دیتے تھے ہر نماز کے بعد مولا علی کو سب کرتے تمام طرح لسن کتاب موجود ہے عمر ابن عبدالعزید و واحد شخص تھا جس نے ممبروں سے مولا علی کو برا بلا کہنوانا بند کروایا اور جس کے لیے کہ جس نے فدق کو واپس کیا ہم یہ بڑی دلیل دیتے ہیں خود کہتے ہیں کہ اس نے فدق واپس کیا اور جو وہ کہتے تھے فدق لیا نہیں تو جب لیا نہیں تھا تو واپس کیسے کیا